ہلو فرنڈز، ویلکم تو ما یوٹیوب چینل لیگل ان سوچل ایورنیس، میں کریم احمد صدقی ایڈوکیٹ ایک پرس اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ جو نیوز پیپرس میں جو نیوز آئیٹمز یعنی خبریں جو پبلس ہوتی ہیں کیا اخباروں میں پرکاست خبروں کو نیایالیوں میں مقدموں کی پروسیڈنگ کے دوران ایوڈینس کی روپ میں ثبوت کے طور پر پیس کیا جا سکتا ہے اس سمدھ میں لاؤ کیا کہتا ہے؟ اسی کے بارے میں آج کے اس اپیسوٹ میں بات کرنے جا رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا جولی ایل ایل بی مووی کا ایک سین جس میں جو عرصد وارسی ہے وہ عدالت میں بیٹھی ہوئے جج سے کہتا ہے کہ جس صاحب میلوڈ یورانر آپ نے پچھلے دنوں ٹائم صاحب انڈیا میں پبلس ہوئی اس خبر کو تو سنا ہو تو جس صاحب کا ریاکشن اگر آپ کو دھیان ہوگا کہ جس صاحب مجاک کے موڈ میں کہتے ہیں کہ آپ نے کونسی کالیج سے ایل ایل بی پاس کی ہے جب عرصد وارسی بتاتا ہے کہ میں نے فلا کالیج سے ایل ایل بی پاس کی ہے تو اس کوٹ میں بیٹھی ہوئے جس صاحب بولتے ہیں کہ آپ کو ایل ایل بی کے دوران یہ نہیں بتایا گیا کہ نیوز پیپر میں پبلس ہوئی خبریں ایوڈینس کی روپ میں ایڈمیس بل نہیں ہوتی ان ایڈمیس بل ہوتی ہیں ہاں دوستو یہ تو رہی موڈی کی بات لیکن اس سے ایک بات تو کلیر ہو گئی کہ نیوز ایٹم سے میں جو پبلس خبریں ہوتی ہیں وہ کوٹ میں ایڈمیس بل نہیں ہوتی لیکن اس سمبند میں سپریم کوٹ کیا کہتا ہے آج کے اس اپیسوٹ میں اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں کہ law کیا ہے اور سپریم کوٹ نے اس سمبند میں کیا کہا ہے تو جوڑے رہے ہیں آخری تک اور دیکھتے ہیں کہ اس سمبند میں سمپون جانکاری کیا ہے ویسے تو مجھے پتا ہے کہ آپ میرے سبسکرائبر ہیں لیکن اگر آپ پہلی بار میرے چینل کو دیکھ رہے ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو ضرور ہٹ کر دیں جس سے کی نوٹیفیکیسنز آنے والے ویڈیوز کے آپ کو ملتے رہیں اور یہ جانکاریاں اگر آپ کو اچھی لگتے ہیں تو میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرتے رہے کریں دوستو کے سپریم کوٹ پہنچا اس میں نیو جائٹمز کی خبروں کو لے کر کے ہی سپریم کوٹ نے پرنسپل کو لائن ڈاؤن کیا سپریم کوٹ کہتے ہیں کہ جوڈیسیل نوٹس کین نوٹ بی ٹیکنگ اور فیکٹس سٹیٹیڈ این نیو جائٹم بینگ این نیچر آپ ہیر سے ایوڈنس وہ خبریں جو اخبار میں پرکاسط ہوتی ہیں جو ہیر سے نیچر کی ہوتی ہیں ان کا جوڈیسیل نوٹس ان کے فیکٹس کا نہیں لیا جا سکتا ان میں لکھے ہوئے فیکٹس کا جوڈیسیل نوٹس نہیں لیا جا سکتا انلس پروبڈ بائی دا ایوڈنس ایلنڈے جب تک کہ وہ ایلنڈے ایک لیٹن ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اوڈر سورسز یا اوڈیجنل سورسز کے دوارہ جب تک پروب نہ ہو جائیں کیونکہ جو ہیر سے ایوڈنس ہوتے ہیں ہم ایوڈنس اگر بات کریں تو نیو جائٹمز ہیر سے ایوڈنس کی کیٹیگری میں آتے ہیں ہیر سے ایوڈنس کا مطلب سنی سنائی باتیں ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے عدالت میں کہ مجھے فلا بیکتی نے بتایا تھا کہ اس جگہ پر اس آدمی نے یہ گھٹنا کی ہے تو اس بیکتی کی گواہی نہیں مانا جائے گی کیونکہ اس نے خود دیکھا نہیں ہے کسی سے سنا ہے ان کو پولیس کی لینگویج میں سمائی ساتھ چھ بولتے ہیں تو ہیر سے ایوڈنس is not admissible in law unless proved by evidence of ایلنڈے unless original ایوڈنس کے دوارہ proved نہ کیا جائے اب یہ کیا ماملہ ہے کوئی نیوڈ آئیٹم عدالت میں تب ہی پروب ہو سکتا ہے جب اس نیوڈ کو لکھنے والا ریپورٹر اپنے ریپورٹنگ کے سورسز سہت کوٹ میں آئے اور عدالت کو یہ بتائے کہ ہاں یہ نیوڈ میں نے لکھی تھی اور اس کا جو authenticate سورسز تھا وہ یہ تھا اور اس اخبار کی کٹنگ کو اس نیوڈ آئیٹم کی کٹنگ کو جس میں وہ نیوڈ پبلس ہوئی تھی اس کو کوٹ میں پروب کرے کہ وہ اچھر سا میرے دوارہ لکھی ہوئی نیوڈ ہے اور یہ بلکل صحیح ہے اس کو یا تو میں نے خود دیکھا تھا میری individual information ہے یہ نیوڈ یا مجھے فلا فلا سورسز سے ملی ہے اگر ایسا نیوڈ پیپر کا ریپورٹر آکے نیایالے میں خود پروب کرتا ہے تو ایسے نیوڈ آئیٹم میں پبلس نیوڈ کو بھی نیایالے میں ایوڈنس کی روپ میں مانا جا سکتا ہے دوستو ساتھیو آپ کو پتا ہے کہ میں ان اکیڈمی پر کلاسز لے رہا ہوں ان اکیڈمی یوٹیوب جوڈیسری چینل پر بھی میری کلاسز ہوتی ہیں اور ان اکیڈمی پلیٹ فارم جو ویب سائٹ ان کی ایپ ہے وہاں پر بھی میری کلاسز ہوتی ہیں تو ان اکیڈمی یوٹیوب چینل پر بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اور ان اکیڈمی کے ایپ پر بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں وہ اسٹوڈنس جو لاؤ کی پریپریشن کرتے ہیں ان کے لیے ان اکیڈمی پر ایک کمپلیٹ پیکج ہے تو جان لیتے ہیں اگلے دو منٹ کے اندر ان اکیڈمی آن لائن ایجوکیسن پلیٹ فارم کے بارے ان اکیڈمی ایک بہترین پلیٹ فارم ہے آن لائن ایجوکیسن کا اس میں جوڈیسری ایکجام کی پریپریشن کرنے والے اسٹوڈنس کے لیے اسٹیڈی میٹیریل ملتا ہے پلس کلاسس ملتی ہیں پلس کلاسس پیڈ کلاسس ہوتی ہیں ان کو آپ میرا کورڈ کریم لائیب ڈال کر کے 10% ڈسکاونٹ کے ساتھ لے سکتے ہیں انڈیا کے بہترین ایجوکیٹرز آپ کو ان اکیڈمی میں ملیں گے جو ہر سبجیکٹس کی آپ کو بہترین کلاسس دیتے ہیں انڈیا ایویڈینس ایکٹ کرمیل پروسیجر کورڈ کرمیل سیویر کورڈ انڈیا پینل کورڈ کانسٹویشن آف انڈیا کانٹریکٹ ایکٹ اسپیسٹویک پرفارمنس ایکٹ ان سارے ایکٹس جو بھی لاکھے سبجیکٹس ہیں ان سارے سبجیکٹس کی کلاسس یہاں پر ہیں اتنا ہی نہیں سمیہ سمیہ پر ریویڈین کے بھی کلاسس ہوتی ہیں موک ٹیسٹس بھی ہوتے ہیں سارے ایڈیوکیٹرز کا پورا شیڈول اینک ایڈیمی ایپ پر آپ کو مل جائے گا کہ کس دن کتنے سمیہ سے کتنے سمیہ تک کس ایڈیوکیٹر کے دوارہ کس ٹاپک پر کلاس لی جانی ہے اس کے جو سبسکرپسنس ہیں ان کو بھی آپ لے سکتے ہیں جیسا میں نے بتایا کہ میرے کورٹ کریم لائپ کو یوز کر کے ٹیٹ پر سے ڈسکاؤنٹ بھی پا سکتے ہیں اور اگر آپ دو سال کا ان کا کورس لیتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ہیوز ڈسکاؤنٹیں ملتا ہے ایک مہینے سے لے کر دو سال تک کے کورسز آپ ان کے لے سکتے ہیں پر منت کے حساب سے تھیری منت کے حساب سے سکس منت ون یار ایٹین منت آپ ان کے کورسز کو لے سکتے ہیں ان کے یوٹیوب چینل انہے کریمی جوڈیسری پر بھی آپ جوڑ سکتے ہیں وہاں پر بھی مجھے میرے ساتھ کنے